اسلام علیکم دوستو آج میں آپ سے ایک معلومات ذرات کے مطلق شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جس کو اس وقت ذرائی دہشتگردی کا نام دیا جا رہا ہے اور ایکچولی یہ ایک امریکن سائنٹس کی ریسرچ ہے جس کے مطابق وہ انسیکٹس کو استعمال کر کے پودوں کے اندر کیوک میڈیفکیشن یعنی جنیٹک میڈیفکیشن کو لانا چاہ رہے ہیں دراصل کہانی کیا ہے سیمپلی میں آپ سے شیئر کروں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کیڑوں کے ذریعے ہم دی اینے پودوں کے اندر داخل کریں جس سے ان کے اندر مختلف قسم کی خصوصیات پیدا ہو سکیں اور سادہ سی مثال دوں تو اگر ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ پودے پھولوں کے اوپر آئیں تو ان کے اندر وہ جین داخل کیا جائے گا جو ان کو انڈیوز کریں گے فلاورنگ کے لیے ایسے ہی اگر چاہتے ہیں کہ خوشکی کے موسم آگے اور پودوں کو ہم خوشکی برداشت کرنے کی صلاحیت اپنانا چاہ رہے ہیں ان کے اندر تو ہم وہ ڈی اینے شامل کریں گے جس سے ان کے اندر خوشکی برداشت کرنے کی صلاحیت آ جائے گی لہٰذا سننے کو تو اس وقت آپ کو بہت ہی یہ اچھی لگ رہی ہوگی کیونکہ یہ جنیٹ امریکن اسوسییشن فاردہ ایڈوانسمنٹ آف سائنس جو ہے انہوں نے اس کے مطلق اس کا ایک جریدہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہفت روزہ جریدہ اس کے اندر جرمن اور فرانسیسی سائنٹس نے امریکن سائنٹس کی اس ریسرچ کے اوپر تنقید کی ہے اور کچھ اہم سوالات اٹھائے ہیں دراصل وہ سوالات کیا ہیں اس کا میں تھوڑا سا آپ کے سامنے جائزہ رکھنا چاہتا ہوں دوستو انسیکٹ الائیز کا جو نام دیا گیا ہے اس کو اگرچہ ہم اچھائی کی طرف بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جینیاتی موڈیفکیشن سے بہت ساری فصلات کے اندر اچھی خوبیاں پیدا کر کے ہم اپنی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جس بیماری کے خلاف اس فصل کے اوپر جس بیماری کا حملہ زیادہ ہے لہذا ہم انہی انسیکٹس کو استعمال کرتے ہوئے اس بیماری کے خلاف قابو پا سکتے ہیں لیکن دوستو ہم جرمن اور فرانسیسی سائنٹس نے یہ اتراز کیا ہے اگرچہ یہ ریسرچ بہت اچھی ہے اس سے ہم فصلوں کی بیٹرمنٹ کے کام لیا جا سکتا ہے جنیٹک موڈیفکیشن کے ذریعے لیکن اس منصوبے میں اتراز یہ ہے کہ یہ جینیاتی ترمیم کے ذریعے کیڑوں کو پودوں میں ایسا جینیاتی مواد بھی داخل کیا جا سکے گا جس سے فصل چند گھنٹوں کے اندر تباہ ہو جائے چنانچہ امریکن سائنٹس جہاں پہ اس کو بیٹرمنٹ کا نام دے رہے ہیں وہیں امریکہ اس کے ذریعے اپنے مخالفین ممالکی فصلوں کو چند گھنٹوں کے اندر تباہ و برباد کرنے کے ذریعے بھی بن سکتا ہے اسی وجہ سے وہ سائنٹس اس کو ایک بیانک اور محلک روپ دھارنے کا نام دے رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے بعد میں غلط استعمال ہو سکتی ہے چنانچہ یہ بھی حیاتیاتی ہتھیاروں پر پبندی کے عالمی موادے بی ڈبلیو سی کی خلی خلاف ورزی ہو جائے گی ایک اور بات میں یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ ان کا جنون ریزن جو اتراز کا وجہ ہے حالانکہ یہ ریسرچ ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کی ہونی چاہیے یو ایس ای ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ یہ اس وقت حالیہ طور پر ایک امریکی ادارہ دھارپا دھارپا یعنی دیفنس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی یہ ایک خاص طور پر فوجی ایجنسی ہے جو کہ دفاعی امور سے تعلق رکھتی ہے ان کے سپرویجن کے اندر یہ جو ہے وہ یہ ریسرچ ہو رہی ہے تو لہٰذا ممکن بات ہے کہ اس ریسرچ تحقیق کو لا محالہ اسی کام کے لیے استعمال کیا جائے گا کہ کس طریقے سے مخالفین کو جو ہے وہ میں اس امریکنز کی پچھلی اگر اگزامپل آپ لوگوں کو دوں تو وہ یہ ہے کہ انیس سو نوے کے اشرے کے اندر جو ہے سائنٹس نے ہائیبرڈ جو ہے گرٹ ان کا ایک جو ہے وہ ٹیکنالوجی وضع کی تھی جس کے ذریعے ہائیبرڈ بیج تیار کیا جاتے ہیں یہ ہائیبرڈ بیج اپنی آئندہ نسل آگے پروان نہیں کر سکتے چنانچہ جو ذیمیدار ہائیبرڈ کاشت کرے گا وہ آئندہ کی فصل اس سے حاصل نہیں کر سکے گا لہٰذا اس طریقے کی جو ہے وہ ٹیکنیک کر کے اس وقت پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا کے اندر یہ ہائیبرڈ بہت ہر تک جو ہے وہ پروان چڑھ چکی اب موسٹلی ہمارے ذیمیدار اپنی روایتی اقسام کو چھوڑ کر اگر زیادہ پیداوار کے لالچ میں ہائیبرڈ کی طرف جا رہے ہیں تو دوستو یہ ہائیبرڈ اگر امریکنز کی طرف سے یا ایڈوانس کنٹری کی طرف سے کمپنیز بند کر دیں تو پاکستان لا محالہ یہ ترقی پذیر ممالک جو ہے وہ ان کے پاس اتنی اپنی اقسام موجود نہیں ہوگی اور وہ نئی فصلیں کاشت نہیں کر پائیں گے جس کو خودکشی کا نام دیا جا سکتا ہے تو یہ ایک اور جو ہے یہ ماضی کی مسالہ آپ کے سامنے رکھی ہے تو لہٰذا اس وقت جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ اس ریسرچ کے ذریعے جہاں پہ فائدہ مند کام لیے جا سکتے ہیں وہاں پہ پوسیبل ہی ہے کہ ان کے ذریعے تباہی بھی مچ سکے گی تو لہٰذا میں آج کی انفرمیشن یہی شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ انسیکٹس کے ذریعے یہ اروانس ریسرچ ہو رہی ہے کہ انسیکٹس کے ذریعے ہم فصلوں کے اندر دینے داخل کیا جائے تاکہ ان کی خصوصیات کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو اس کو پوزیٹیب بھی لیا جا سکتا ہے اس کو نیگٹیب بھی لیا جا سکتا ہے ہوفیلی آج کی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید انفرمیشن کے لیے اور اچھی معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ